موت کا قوان آپ نے دیکھا ہوگا ضرور محضوظ بھی ہوئے ہوں گے لیکن ہم اس وقت ایسے فنکار کے ساتھ موجود ہے جو یہ فن پیش کر کے شہریہ کو محضوظ کرتا ہے یہ دیکھنا بہت آسان ہے کہ اس فن کو کہ موت کے قوے میں گاڑی چل رہی ہے مٹسیکہ چل رہا ہے کتنا خطرناک ہے کتنا جان کو خطرے میں ڈال کے یہ شہریہ کو محضوظ کیا جاتا ہے یہ اس وقت ہمارے ساتھ فنکار اللہ رکھا موجود ہے ہم ان سے مزید بات کا لیتے ہیں بھائی بتائیے گا کہ یہ کتنی خطرناک فن ہے جو آپ پیش کر کے شہریہ کو محضوظ کرتے ہیں جی فن تو بہت خطرناک ہے جی یہ مجھے شوکتہ پہلے ہی تو میں نے اپنا سارا سیٹ اپ بنایا استاد بنایا مارا استاد ویدر موجود ہے تو اسے جات سے کہہی تو بہت بہت مشکل سے گزرنا پڑتا گرنے بھی بہت باری پڑتا لات بہاں بھی ٹوٹ جاتی ہے بہت مشکل سے پریشان ہوکے جات سیکھنی پڑتی ہے دن رات محنت کرنی پڑتی ہے جات سیکھن واسطہ کتنا عرصہ لگا ہے آپ کو یہ ٹرین ہونے کے لیے اور کتنی بار آپ بتا رہے ہیں کہ حدثات بھی پیش آ سکتے ہیں تو کتنی بار آپ کو اس میں سے گزرنا پڑا ہے جی مجھے تین سال ہو گئے چلاتے ہوئے ہیں تو میں کچھ نہیں دس بار ہماری گی رہا ہوں بھجے جانی نسکان نہیں ہویا جانی نسکان کوئی بھجا ہے ایسے کوئی چھوٹ لگتی چھوٹی موٹی تو یہاں سے پہلے بھی گی رہے تھے بس بچکیں چھوٹ کوئی نہیں لگیں شکر ہے لگا ہمارے استاد کا ہمارے سر پر رہا تھے اس کی دعا ہے چلا رہے ہیں اچھا یہ بتائیے کہ آپ تو آپ نے شوق ہوا آپ نے یہ سارا سیٹ اپ خود بنوایا شوق پہ بنوایا آپ کی جگہ پہ جو دوسرے فنکار ہوتے ہیں جو اس طرح کا فن پیش کرتے ہیں ان کو کن مشکلات کا سامنا آتا ہے اور ان کا جو گھر کا چولا چلانا ہوتا ہے وہ کس طرح چلاتے ہیں تاکہ آپ کی فیلڈ ہے اس واسطے انہیں بھی یہ کام جلے کافی فنکار ہیں وہ بھی یہ چلاتے ہیں اپنے گھر کا سرگٹ اچھا آپ دونوں فن کرتے ہیں آپ میں ایک خوبی یہ ہے کہ آپ موٹ شیکل بھی چلاتے ہیں اور گاڑی بھی چلاتے ہیں دونوں فن آپ کرتے ہیں تو دونوں میں خطرناک کس چیز کو سمجھتے ہیں خطرناک موٹ شیکل ہے موٹ شیکل سب سے خطرناک کار اتنے آسان ہیں موٹ شیکل بہت خطرناک ہیں اچھا اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ آپ جب موٹ شیکل چلا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ ہاتھ چھوڑ کے چلا رہے ہوتے ہیں بیلس کو کنٹرول کرنا یہ کتنا مشکل ہے جی کوئی مشکل نہیں یہ مارے واسطے سے احسان ہے دیکھنے والا ہاتھ سے بہت مشکل ہے پر ہمارے واسطے احسان ہے جی بالکل یہ اللہ رکھا صاحب تھے جو موٹ کے قوے میں فنکار ہیں اور فن پیش کرتے ہیں انہوں نے ان کا یہی بتانا ہے کہ انہیں اس پر شوق تھا شوق بنا پر انہوں نے یہ کرتب سیکھا یہ فن سیکھا اور اپنا سیٹ اپ بنایا لیکن یہ جو فنکار ہوتے ہیں یہ شہریوں کو محضوظ کراتے ہیں لیکن یہ کن مشکلات سے گزر رہے ہوتے ہیں اور کیا پریشانیاں ان کو درپیش ہوتی ہیں یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ ہم ان کے فن کو دیکھ کے محضوظ تو ہوتے ہیں لیکن جو فنکار ہوتے ہیں میں آپ سے ایک چیزوں اور پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کو داد نہیں دی جاتی ہے آپ کے فن کو دیکھ کے تو اس میں آپ کیا محسوظ کرتے ہیں کیونکہ فنکار کو داد کی ضرورت ہوتی ہے پیسے کتنی ضرورت نہیں ہوتی ہے آپ جس کو حوالے سے کیا تھا جی تاڑییں لگ جائے نا تو دل بہت خوش ہو جاتا ہے پیسے تو آن جانا لی چیزیں تاڑییں لگے تو دل بہت خوش ہوتا ہے جی ان کا یہی کہنا ہے پاس یہ تو فنکار کہ جب لوگ ہمیں اپنی شیڈ کرتے ہیں ہمیں داد دیتے ہیں تو ان کا جو دل ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے ان کے حوصلے بلاند ہو جاتے ہیں تو اس وقت ان کے توسط سے میں شہریوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ ایسے فنکاروں کا فن دیکھ رہے ہو تو کم از کم ان کو جو ہے داد ضرور دے دیا کرے